ہمارا تو رب ہے وہ خالق ہے مالک ہے اور سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے محلوم کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں عزت اور زندت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زندت دے اس کا قرآن میں فرمایا ولی اللہ ازت اور عزت ہے اللہ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے جو اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو بھی اس کے لیے ہوگی ولی رسول ہے اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے یہ بات بھی سمجھ بھی آتی ہے جس کو منصب رسالت سنپا ہے اور مسئلہ دے نواز پر بھٹھایا ہے اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی یعنی اس کو ایک اور زابیہ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے علاقے کا مجھے آپ مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوئے آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے ہوگا ایم پی اے ہوگا کسی کو آپ نے چنا ہوگا جس کو آپ نے چن لیا الیکٹر پرکٹ ریپریزنٹیٹیو ان کی شان پڑ گئی کیا ایم اے ایم پی اے بننے سے پہلے ان کی وہ ٹور تھی جو آج ہے ان کی وہ حیثیت تھی جو آج ہے آپ نے جب ان کو چنا منتخب کیا تو ان کی شان پڑ گئی داثر پڑ گئی عزت پڑ گئی آپ نے چھوٹے سے ہرکے سے چنا ہے اور قرآن میں رب قائدات فرماتا ہے کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے تم نے ایک چھوٹے سے ہرکے سے چنا ہے اور اللہ نے تمام انسانوں اور پرشتوں میں سے چنا ہے اور جس کو تم نے چنا ہے اس کے بارے میں تو تمہیں یقین ہے کہ اس کی شان اس کی طاقت اس کی عزت پڑ گئی اور جس کو اللہ نے چنا ہے اس کے بارے میں بیرس مباہ سے ہو رہے ہیں ان کے پہلے کچھ رہتے نہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کے جہانے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں تو جن کو اللہ نے چنایا تو ان کے لیے عزت ان کو کی جو پر کس کے لیے مولین مومنین اور عزت ہے مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے ایک وجہ تو بلکل سی دی سی ہے کہ جب ہم ایمان آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو جھوٹے خداوں کا انکار پہتے ہیں سچے خدا کا اقرار باقی کٹتے ہیں تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہ ہو تو پھر جھوٹے خداوں سے پنگا کیوں نہیں اور دابوتی طاقتوں سے پنجا آزبائی کیوں کریں لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے ویسے آج سے چاریس پچاس سال پہلے حالات دوسرے تھے اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تھا لیکن ملتقی پارسہ نمازی تو اس کی عزت ہو اور کوئی دولت مند بھی ہوتا تھا لیکن لوگوں کو پتہ ہو کہ راشی ہے سمکرر ہے تو اس کی دولت کے باوجود کوئی عزت نہیں ہوتی لیکن آسکر حالات بہت بدل گئے اب عزت اور ذلت کے پیمانے بدل گئے اب لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس مال حلال ذرائع سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے بس جس کے پاس مال ہے وہ عزت ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کی کوئی عوقات کا بیسیت ہے یہ سب سے بڑی برائی ہے بہرحال اب آپ کے علاقے میں کوئی غریب آدمی ہو جس کی کوئی حیثیت آخات نہ ہو کوئی ریڈی والا تاکی والا لیکن آپ کے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے صاحب اس کو ذرا لیفت کرانا شروع کرنی ہے کسی فنکشن میں نظر آئے تو کلا کے ساتھ ہی تھا لیا ہے کہیں چلتے ہوئے راستے میں دکھائیے تو گاڑی لوگ کے ساتھ بھی تھا لیا ہے ایک دفعہ ایسا ہو لوگ کہیں اتفاق ہے دو دفعہ ہو اتفاق چھے دفعہ ہو اتفاق لیکن ہر بار ایسا ہی ہو تو پھر لوگ ذرا موطات ہو جائیں گے ایک دوسرے کوئی نسیلت کریں گے بھائی ذرا خیال رکھیں یہ پہلے والا بے ایسی شخص نہیں ہے اب یہ ایم اے ایم پی اے منسٹر صاحب کی نام کا بار ہو گیا ہے اب ذرا اس کی اگاری کچھانی سے بچ کے رہنا پتہ یہ جلا کہ کوئی ایم اے ایم پی اے کوئی منسٹر گورنر اگر کسی صاحب کری ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کی شان بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور قرآن میں رب کے قائلات فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمومن میرا محبوب مومنوں سے اُن کی اجانوں سے جاگہ کری ہے تو یاد کوئی ایم اے ایم پی اے کسی سے قریب ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے تو جس سے اللہ کا محبوب قریب وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے تو مومنوں کو عزت بھی لی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پر کے ستے میں بھی ہے اچھا یہاں پر ایک اقراض ہو سکتا ہے ماشاندہ علماء کے علامتشری فرمانے اور آپ بھی بڑے صحیح سمجھان لوگ ہیں اور اپل اور الوئی کام کرتا ہے جو کہ مکھی کرتا ہے سارا جسم صحیح صلیح صلیح ہوتی پاک ہو ایک جگہ چھوٹا سا زم ہو تو سارے جسم کو چھوٹا مکھی زم پہ آتے گیتے ہیں یہی کام اقل کا ہے ساری بات سارا بیان صحیح ہو کہیں ایک جگہ اکلاس کی گجائش ہو تو آپ پہ لگی متوجہ ہوگی ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو سوال ہو کہ جنرہ آپ نے کہا کہ مومنوں کو عزت اس لیے ملی کہ آقا کریم ان سے کریم ہے تو اسی قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے رب کے قائدنات کے فرمایا ہم ان کی شہرک سے زیادہ اسے کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے قرآن کے لیے تو اس نے ایمان کی شکلت کی ریکن اپنے لیے ایمان کی شکلت نے لگ کی بنا ہنو اپرابو الہ ہے الہ ہے ایک عال زمین انشاء کرما دی ہم تو ہرے شکلے ہیں تو اللہ کو کافروں سے بھی کریم مشیبوں سے بھی منافقوں سے بھی فاسقوں فادروں پتگاروں 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 سے بھی کریم تو اگر مومنوں کو اس کی عزت ملی کہ آقا کریم ان سے کریم ہے تو پھر کافروں مشیبوں منافقوں کو بھی عزت ملی چاہیے کہ اللہ ان سے شیارت سے زیادہ کریم ہو کہ اللہ کے قریب ہونے کے سکتے میں عزت نہیں میننی چاہیے کیا نبی کی شان آپ نے اللہ سے بڑھا دی میں ارز کروں گا ایک جواب تو آپ ہی سمجھتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا پڑے گا اللہ کو ہر ایک سے قریب ہے لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرر مانتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہاں پر کا بلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں گا فرض کیجئے اور فرض کرنے کی کیا بات ہے آپ میں یقیناً بیسیوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ نے یہ پہلی بار دیکھا ہے جو پہلے مجھے صورت سے نہیں جانتے تھے شکل سے نہیں پہتا تھے میرے ہوئی یہ سواسط نہیں تھے نام سنا ہوگا فرض کیجئے کہ جناب حامیسیت کا آدمی ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے غزالی زمہ کا بیٹا ہے اگر اس سے ایک رکع نہیں فانا ہوں تو میرا مسئلہ ہر ہو سکتا ہے تو فرض کیجئے آپ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں سے ملتان جانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ فریم میں سبھال بھول ملتان جانے کے لیے اتفاق سے اسی ٹرین میں اسی کمپارٹمنٹ میں میں بھی ٹیبل کر رہا تھا اور آپ اسی پولی میرے ساتھ آپ شکل سے پچانتے نہیں سورت سے جانتے نہیں تو میرے ساتھ بیٹھتا اس سے ملنے کے لیے ملتان تشک لے جارے ہیں اب یہاں سے ملتان تک آٹھ دس گھنٹے تو رکھتے ہیں دس گھنٹے پھوڑے بیٹھے رہے ہیں میرے ساتھ کیا حقیقت میں مجھ سے قریب تھے اگر قریب ہوتے تو خط لے لی مسئلہ ہوتا رہی تھے ملتان سکیشن پر ٹرین پہنٹی میں اترا تجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا میں تو سیدھا گھرچہ نہ گیا آپ کو معنی نہیں تھا پوچھ کے پوچھا کے آپ بھی پہنچ لے گھنٹی بدائی میں باہتی بلا آپ مجھے دیکھ کے حیران میں پریشان حکوم جناب کیسے ترشیف کیا آپ نے کہا جی وہاں بھی سے قائمی صاحب سے کہا میں ذرا ان کو پھئی میں نے کہا مجھ سے کہا فرمائیے کیا کام آپ نے سر پیڑ یا آپ نے پتہ ہوتا تمہیں اتنا سپل کیوں کرتا اتنا خرچہ کیوں کرتا اتنا تھکتا کیوں کرتا اتنا وقت کیوں ضائع کرتا آپ سے ایک رہ ارنکے لینا تھا وہیں ہیدراباد سٹیشن پر ٹویل خاصی دیر پھیلتی ہے وہیں پہ ارنکہ لکھوالیتا باپی چلا جاتا اب تک تو میرا کابی ہو چکا ہو جائے آپ آٹھ دس گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے کیا باپی تریب تھے مہین پتہ نہیں چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بیمانہ ہے جب تک معرفت نہ ہو جب تک حیم نہ ہو جب تک حساس نہ ہو جب تک خبر نہ ہو جب تک معرفت نہ ہو اسوں کا قریب ہونے کا کوئی محفوظ نہیں تو رب میں خائدات تمہیں گویا یہ فرمایا کہ اے میری محبوب میں تمام ذہانوں کر رہا اور تجھے تمام ذہانوں کے لیے رحمت منایا ہے پیشہ کر احمالو رحیم بھی میں ہوں لیکن اپنی رحمت کو میں نے لیکن رحمت منایا ہے لیکن رحمت منایا ہے لیکن رحمت منایا ہے لیکن رحمت منایا ہے